ایوروید کی اس دنیا میں آج ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس جہنکاری کے اندر میں آپ سبی کو ایک ایسا چورن بنانا سکھاؤں گا کہ اس چورن کے استعمال سے پیٹ کا درد پیٹ میں گیس بننا ہانا حجم نہ ہونا پاچن تن تکہ صحیح سے کام نہ کرنا پیٹ میں افارہ بننا پیٹ میں وائیو گولا ہو جانا پیٹ کا درد ان سبی سمسیاں سے چھٹکارا پانے کے لیے آج میں آپ سبی کو ایک ایسا چورن بنانا سکھاؤں گا جس کو آپ بہت ہی آسانی سے گھر پر ہی تیار کر سکتے ہو اور یہ جو میں نے آپ کو سمسیاں بتائی ہیں ان سبی سمسیاں کو سماف کرنے کے لیے یہ چورن بہت ہی زیادہ اثردار اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اگر آپ اس چورن کو بنانا چاہتے ہو اور ان سبی سمسیاں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو آخر تک میرے ساتھ بنے رہیے یہ لیے شروع کر لیتے ہیں تو دوستو اس چورن کو بنانے کے لیے آپ سبی کو ان سب سامان کی جرورت پڑے گی آجوائن کالی میرچ سوٹ لاہوری نمک سفید زیرا موٹی الائچی نوسادر دھنیا پودینہ اور کالا نمک ان سبی سامان کو آپ کو دددس گرام لے لینا ہے اور آپ کو تین گرام لونگ لے لینی ہے اب ان سبی سامان کو ایک جگہ مکس کر کے امام جستے میں ڈال کر خوب اچھے سے کوٹ پیس کر باریک مہین چورن بنا لینا ہے بس آپ کا چورن تیار ہے تین گرام چورن اس وقت لاب کو لینا ہے تاجے پانی سے جس وقت آپ کے پیٹ میں گیس بن رہی ہو یا پھر پیٹ میں درد ہو رہا ہو پیٹ میں وائیو گولہ بن رہی ہو پیٹ میں افارہ ہو رہا ہو یا کھانا اچھے سے حضم نہ ہو پا رہا ہو تو دوستو ان سبی سمسیاں کو سماپ کرنے کے لیے یہ چورن بہت زیادہ اثر دار ہے اور بہت زیادہ پاور فول بھی ہے اگر اس چورن کا استعمال آپ کنٹینیو کرتے رہتے ہو تو اس چورن کے استعمال سے آپ کا پاچن تنتر پہلے سے زیادہ مجبوط اور پہلے سے زیادہ سوہست بن جائے گا آج کے لیے صرف اتنا ہی میرے دوارہ بتائے گئی جانکاری آپ سبی کو کیسے لگیے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں شیئر کرنا نہ بھولیں کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی بیمار ویستی کی بیماری دور ہو جائے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبی سے ایک اور نیٹ ٹوپک کے ساتھ